ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ منکر حدیث حدیث شریف کا جو انکار کرتے ہیں نا یہ کون ڈیکلیئر کرتا ہے اہلِ علم وہ کہتے ہیں یہ حدیث کو مانتے ہی نہیں سیرے سے مثلا وہ کہتا ہے کہ بخاری اور تلویزی میں کیا رکھا ہے ہم نہیں مانتے علماء کہتے ہیں کہ منکر حدیث ہے بالکل ٹھیک کہتے ہیں ایک آدمی ہے جو حدیث کا انکار ایک اور طریقے سے کرتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہوں لیکن میں نہیں مانتا کہ قبر کا عذاب ہوگا اب ٹرک اس میں کیا ہے چالاکی اس کی عذابِ قبر صحابہِ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبر پر رکنا اور آپ کا فرمانا کہ دیکھو ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے وہاں یعزبانی فی قبیر اور کوئی اتنے بڑے گناہ نہیں ہیں جن کی وجہ سے عذاب ہوتا ہو انہیں قبر کا یہ قبر والا جو ہے نا یہ پیش آپ کو خوش کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتا تھا وہ اما حذا اور یہ جو دوسری قبر والا ہے یہ لوگوں کی چغلیاں لگاتا تھا یہ بخاری وغیرہ میں پکتی اور صحیح عادیث کا انکار وہ کر نہیں سکتا اس لیے کہ لوگ پکڑ لیں گے نا علماء کہیں گے منکرین نے کہتا ہے میں عذابِ قبر کا انکار ہوں چھٹی ہوئی جتنی عذابِ قبر کی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کے ہم تک کہیں بھی ہیں سب کا انکار ہو گیا مقصد بھی عل ہو گیا اور قومت بھی نہیں لگی جو اس سے بھی بڑے فراڈی ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غیرت نہیں آنی چاہیے ہم ہر وہ روایے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت سے ثابت ہے قطعن گوارہ نہیں کرتے کو کوئی انکار کرے اور ہر وہ روایت جھوٹ پر مبنی ہے اور کچھے مولوی بیان کرتے پھرتے ہم ہرگز برداشت نہیں کرتے کہ اس کی تردید نہ کریں حضرتِ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جانے کے طریقے ہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کبھی ملاقات ہو جائے تو عرض کر سکتا ہے نا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی آدیث کا دفاع کرتا رہا ایک محدث تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور مکھیاں بہت زیادہ بیٹھیں تو انہوں نے کسی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو جھوٹ آپ ہٹاتے رہتے ہیں نا یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ جو جھوٹ سے منتصب ہیں منصوب ہیں آپ اس کو پاک کر دیتے ہیں اس لیے جو بڑے فراڈی ہیں نا یہ یہ کرتے ہیں کہ اخلاق کی آہدیث کے درس دیں گے حسد نہ کرو ظلم نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو کوئی حدیث تاریخ کا حصہ ہے اس کے بھی درس جاری کریں گے کوئی حدیث جس میں خدا کا خوف حقوق العباد ہیں اس کے بھی درس دیتے رہیں گے جب بات آئے گی ان آہدیث کی جو قانون کو بناتی ہیں اور جب بات آئے گی نمبر دو ان آہدیث کی جن کی بنا پر جن کی بنا پر عقل کو سر خم کرنا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے وہ تمام روایات جن میں عقل کے خلاف بات ہیں اور وہ تمام روایات جو قانون کی بنیاد ہیں اور وہ روایات جن کو ماننے میں ان کے اپنے معاشرے میں کسی کی دلشکنی ہوتی ہے اپنی پاپولیٹری میں کمی آتی ہے یہ بہت مارڈرن بننے کا شوق چرائیا واہ ہے یہ انہا حدیث کو انکار کرتے ہیں باقی ساری حدیثیں تک الزام بھی نہ لگے اور جہاں اصل مقصد ہے وہ انکار کرتے ہیں یہ جتنے ہمارے دور کے منکرین حدیث ہیں اس ٹرک پہ چلتے ہیں کہ حدیثوں کو مانو بھی نہیں بھی مانو جو عقل کے خلاف حدیث ہے کہو جی یہ قرآن سے ٹکراتی ہے امنی مانتے ہیں اچھا سا اب بندہ کیا کہے